موسیقی موسیقی صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا نور اللہ برائیوں کی ماہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کے گوشت ازار کرتا ہوں ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاہ نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ شخص بولا اللہ نے مجھے بکش دیا میں نے وجہ پوچھی کہا ایک بار میں نے حدیث پاک کے بہت بڑے عالم سے عرض کی مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوا دیجی چنانچہ حدیث پاک لکھواتے ہوئے جب سید عالم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو محدیث صاحب نے درود پاک پڑا انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑا جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بکش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کچھے کائے گدا محبوب کے کچھے گدا محبوب کے کچھے کم پڑا جس کی بشر کر کر پڑا سبھوں نے مجسم صل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بلندواز سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے شرکائے اجتماع کی مغفرت ہو گئی مانتی چینل کے ناظرین نیت کر لیجی کہ جب بھی تبلیغی قرآن سنت کی عالم گر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت ابرے اجتماع میں یا کسی بھی دین اجتماع میں شرکت کروں گا تو موقع کی مناسبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شعبان المعظم اپنی بہاریں لٹا رہا ہے نجات کی راہ سلسلے میں شعبان کی ایک اہم ترین رات نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ رات جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے خاص رحمتوں کے نزول کی رات ہے فیصلوں کی رات ہے شقاوت و سعادت لکھے جانے کی رات ہے شفاعت مصطفیٰ کی رات ہے صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب حیات ہے تقسیم رزق کی رات ہے حاجیوں کے نام لکھے جانے کی رات ہے دھیروں دھیر گناہگاروں کی بخشیش و مغفرت کی رات ہے مگر بعض بدنصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے ہیں کافر مشرق بغض و کینہ عداوت والے قطعہ تعلقی والے شراب کے عادی زنا کے عادی والدین کے نافرمان تقبر سے کپڑا لٹکانے والے تصویر بنانے والے چغل خور عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والے جادوگر کاہن باجہ بجانے والے قتل کرنے والے یہ وہ بدنصیب اور محرومان ہیں جو شب برات میں بخشیش و مغفرت اور رحمت الہی سے محروم رہتے ہیں میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی پندر بھی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو حضاد فرما دیتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بالیں مگر اس رات رشتہ کٹنے والے شراب کے عادی کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا شراب کے عادی کی طرف شب برات میں بھی اللہ تعالی نظرِ رحمت نہیں فرماتا شراب کا عادی کس قدر بدنصیب ہے برائیوں کی ماں یہ نگران شورا کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے یہ اگر کوئی پڑھ لے اور برائیوں کی ماں نامی وی سی ڈی سن لے نگران شورا کا بیان تو اللہ نے چاہا تو شراب نوشی سے تائب ہو جائے گا سکون پا جائے گا نجات پا جائے گا شراب نوشی سے ایسی مبارک کتاب ہے اللہ اکبر اس میں صفحہ نمبر نینانوے پر امیرہ السنت کا ایک رسالہ ہے کفن چوروں کی انکشافات اس کے حوالے سے لکھائے بڑی عبرت انگیز یہ حکایت ہے اور اس میں یہ بھی پتا چلے گا کہ قبروں کے اندرونی معاملات کیا ہوتے ہیں بظاہر تو مٹی کے تودے ہیں مٹی کا ڈھیر ہے مگر اندر کوئی خوشحال ہے کوئی بدحال ہے کسی پر انعام کی صورت ہے کسی پر عذاب کی صورت ہے کسی کی قبر تحاد نظر کشادہ ہو چکی اور کسی قبر تنگ ہو گئی ہڈی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں توبہ استغفراللہ استغفراللہ کہیں جہنم کی آگ کا بچھونا ہے کہیں جنتی بچھونا بچھا ہوا ہے کہیں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کہیں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے مختلف معاملات ہیں تو بڑی یہ عبرت انگیز حکایت ہے خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرائے ہوا حاضر ہوتا ہے کہتا ہے بہت گناہگار ہوں جاننا چاہتا ہوں میرے لئے معافی کی صورت ہے کوئی خلیفہ نے کہا تیرا گناہ کیا ہے تیرا گناہ کیا زمین آسمان سے بڑھا ہے کہاں بڑھا ہے خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوہر کلم سے بڑھا ہے اس نے کہاں بڑھا ہے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش کرسی سے بھی بڑھا ہے جواب دیا بڑھا ہے خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ کے رحمت سے تو بڑھا نہیں ہو سکتا یہ سن کر وہ جو شخص آیا تھا اس کے سینے میں تھما و طفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا دھاڑے مار مار کرونے لگا خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے تمہارا گناہ کیا ہے اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہو بہت نادامت ہو رہی ہے تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکلے یہ کہہ کر اس نے اپنی دہشت ناگ داستان سنانا شروع کی کہنے لگا علی جا میں کفن چور ہوں آج کی رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر امادہ ہوا کفن چورانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھو دی تو مردے کا مو قبلے سے پھیرا ہوا تھا استغفراللہ میں خوف زدہ ہو کر جویں پلٹا غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں حمد نہیں تم ہی بتاؤ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا قبر روزانہ یہ کرتی ہے بکار مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار وہ کفن چور کہتا ہے کہ میں نے دوسری قبر کھو دی ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا مو خنزیر جیسا ہو چکا توکو زنجیر میں جھکڑا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا توبہ توبہ استغفر اللہ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلہ آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا کفن چور کہتا ہے کہ تیسری قبر کھو دی تو بیانک منظر تھا مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوا تھا اس کے جسم میں آگ کی کیلے ٹھکی ہوئی تھی غیبی آواز نے بتایا یہ خیبت کرتا چغلی کھاتا لوگوں کو اپس میں لڑواتا تھا نرم بستر گھر پر ہی رہ جائیں گے تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے کفن چور کہتا ہے کہ چوتھی قبر کھو دی تو میری نگاہوں کے سامنے بیغض سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ میں پلٹ ہو رہا تھا فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشیہ توڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت تاری ہو گئی میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں غیبی آواز گونج رہی تھی یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا پانچمی قبر کھو دی تو اس پانچمی قبر کی کیفیت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برقس تھی قبر حد نظر تک وسی تھی اندر تخت پر ایک خوب روح یعنی اچھی صورت نوجوان بیٹھا تھا غبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا جو مسلمان بندہ نکوکار ہے رب کے محبوب کا عاشق زار ہے قبر بھی اس کی جنت کا گلزار ہے باغ فردوس کا بھی وہ حق دار ہے مدنی چنل کے ناظرین پانچ قبروں کے حالات ہم نے سنے عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ نادان جو شراب نوشی بدکاری جیسے گناہوں میں مبتلا ہیں ڈریں کفن چور نے کیا بتایا کہ ان کی قبر یعنی شرابی اور زانی کی قبر میں کیا معاملہ تھا کہ مردے کا مو قبلے سے پھیرا ہوا تھا توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ چھوٹی قسمیں کھانے والا حرام روزی کمانے والا توق زنجیر میں چکڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا تھا غیبت کرنے والا چگلی کھانے والا لوگوں کو آپس میں لڑوانے والا اس حال میں تھا کہ گدی کی طرف سے زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی آگ کے ہتوڑوں سے مارا جا رہا تھا نماز میں سستی کرنے والے کو اور رمضان کے روزوں میں سستی کرنے والے کو جوانی میں توبہ کرنے والا اس کی زنا کا عادی نہیں بکشا جاتا اللہ کی پناہ تو شراب پینا بہت ہی برا عمل ہے برائیوں کی ماں اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ امیر المقمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دن خطبہ دیتے ورشاد فرمایا میں نے حضور نبی رحمہ شفیع امہ صلی اللہ تعالی علیہ وآل کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا ایک عورت اس کی محبت میں گریفتار ہو گئی اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا شیشے خواہش کو پورا کر دو یا شراب کا ایک جام پی لو انکار کیا تو شور کروں گی ظلیل کر دوں گی رسوہ کر دوں گی اس شخص نے چھٹکارے کی راہ نہ دیکھی تو شراب پینے پر راضی ہو گئے عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے مزید شراب مانگی شراب پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف عورت کے ساتھ مو کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی ختل کر شانشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم نے مزید فرمایا بس تم شراب سے بچتے رہو اللہ عزوجل کی قسم بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک شخص کے سینے میں کبھی جوان نہیں ہو سکتے اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان و شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا استغفر اللہ مدی چینل کے ناظرین اس عبادت گزار سے بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نائی میں نہیں کر سکتا قتل کا کہا تو بولا نہیں کر سکتا دونوں کام نہیں کر سکتے شراب بھی پی لو اس نادان عبادت گزار عابد نے سمجھا کہ شراب پینے سے جان چھوڑ جائے گی قتل سے بھی اور بدکاری سے بھی شراب پی تو اس نہوست سے بدکاری میں مبتلا ہوا اور قتل بھی کیا اس نے گناہوں کی چابی کو اختیار کیا اس نے شراب پینے کی ایک گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھل گئے تو شراب کی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے شراب کو ہمیشہ کیلئے حرام قرار دیا اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات بخشے جانے کی رات میں بخشے جانے والوں میں شمار فرمال تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے آمین 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 اور مدی چلن کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے مہت مہربان اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور کا واقعہ مقاشفت القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ مدین پاک کی گلی سے ایک نوجوان گزر رہا تھا اس نے کپڑوں کے نیچے بوتل چھپا رکھی تھی فاروق عظم نے اسے دیکھا پوچھا نوجوان کیا چھپا رکھا ہے اس بوتل میں شراب تھی نوجوان کو شرمندگی ہوئی شرم آئی کہ امیر المؤمنین کو فاروق عظم رضی اللہ تعالی کو کیسے بتائے کس بوتل میں شراب ہے تو دلی دل میں دعا کی یا اللہ مجھے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی کے سامنے شرمندہ نہ فرما رسوہ نہ فرما میری پردہ پوشی فرما لے آئندہ جب اس نوجوان نے وہ بوتل فاروق عظم کے سامنے رکھی تو وہ واقعی سرکا ہو چکی تھی سران اللہ تو نے دنیا میں بھی عیموں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے ہم میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کے سات دن کی نمازیں روز قبول نہیں ہوں ارشاد فرمایا چار شخص ایسے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا نہ ہی جنت کی نعمتیں چکھائے گا نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو سود کھانے والا نمبر تین ناحق یتیم کا مال کھانے والا چار والدین کا نافرمان اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے شراب پینے والا ایسا بد نصیب ہے کہ شب مغفرت شب حیات میں بھی اس کی بخشیش نہیں توبہ استغفر اللہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ میں دس عیب ہیں سنی اللہ مجھے آپ گناہ سے سچی توبہ نصیب فرمائے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس خدا خالی کو برتر کو ناراض کرتا ہے جس کو اس پر ہر وقت قدرت حاصل ہے ایسی ذات کو خوش کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ زلیل شیطان جو اس کا بھی دشمن ہے اللہ کا بھی دشمن ہے گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے گناہ کرنے والا دوزق کے قریب ہو جاتا ہے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے خود کو ناپاک کر لیتا ہے اللہ نے اسے پاک پیدا کیا اپنے ساتھیوں کا عیزہ دینے کا باعث بنتا ہے دین مسلمانوں کو گواہ بناتا ہے انہیں تکلیف پہنچاتا ہے گناہ کرنے والا اپنے گناہ کے سبب اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وآلی وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے مخلوقات الہی سے خیانت کا مرتقب ہوتا ہے انسان اور دگر مخلوق خیانت یہ ہے خیانت یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تمام مخلوق پر آسمان سے بارش بند ہو جاتی بندے کو گناہوں سے بچنا چاہئے کیونکہ بندہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا یا الہی کرم یا الہی بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی رہے آ نا کام ہم یا یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی اللہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اس سے ملا دے اور شبیداری کی توفیق اطاف فرمائے اس رات ہم عبادت کریں نوافل پڑھیں تلاوت کریں مدنی چینل ہی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امیر سنت کی تشریف آوری ہوگی نگران شورا کے مدنی پھول ہوں گے مناجات کا سلسلہ ہوگا دعا ہوگی خوش نصیب اسلام بھائی روزہ بھی رکھیں گے دعوت اسلامی کے تحت پاکستان بیرون پاکستان دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر شبیداری کا سلسلہ ہوگا نوافل کا سلسلہ مغرب کے بعد ہوگا دعاوں کا سلسلہ ہوگا بیانات کا سلسلہ ہوگا اور سہری کا سلسلہ ہوگا ان عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی دعا میں شرکت کر ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کریں عجر حاصل کریں اتنے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے دعا کریں گے کسی کے صدقے میں ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس رات کی شان و عظمت کو ہمیں پہچان سمجھنے کی توفیق دے اور عبادت کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و سمجھنے یہ شب مبارک ہے نجات والی نہ رہن تم رحمتوں سے خالی براعتوں کے پیام لائی نہ جائے خالی کوئی سوال سوال سوال